بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو سکول وظیفہ خدمتکار کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے وظیفہ خدمتکار کا بیلس کیسے چیک کر سکتے ہیں اور جن کا بیلس نہیں آیا رقم نہیں آئی وہ اب کیا کریں تو ہم اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل رانا علی رزوان انفو پر نئے آیا ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی آئیکان کو آل پر پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرق سکول وظیفہ کارڈ کا جو بیلس ہے ایک تو یہ طریقے کار ہے کہ آپ اپنا جس کے نام اکاؤنٹ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ لے کر ایچ بی ایل کنیکٹ ایجنٹ کے پاس جائیں تو آپ نے خالی شناکتی کارڈ نمبر بتانا ہے اس سے آپ کا بیلس جو ہوگا وہ شو ہو جائے گا جتنا بھی ہوگا اگر آپ کا بیلس شو نہیں ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ یا کاؤنٹ بلاک ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اور جن کا بیلس نہیں آیا وہ اب کیا کریں تو ایک بات اور کہ بیلس چیک کرنے کا طریقہ ایک ہلپ لائن ہے جو نمبر ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر آپ نے کال کرنی ہے اور کال اسی سم سے کرنی ہے جس پر اکاؤنٹ ہے وہ چاہے زون کی ہے جیز کی ہے ٹیلی نار کی ہے آپ اسی سے کال کریں گے تو وہ آپ کو بیلس بتائیں گے اگر آپ ادر سم سے کریں گے کال تو وہ آپ کو بیلس اس کا نہیں بتائیں گے اور دوسری بات اور کہ آپ جس کال کر رہا ہے وہ خود آدمی ہوگا وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتائے گا اور جو سم کا نمبر ہے وہ بھی آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد آپ کو بیلس بتایا جائے گا ایل پلین کا نمبر ہے وہ آپ نوٹ کار لیں 042-111-333-267 اس نمبر پر آپ نکال کرنی ہے یہ فری نہیں ہے یہ تقریباً ایک منٹ کے تقریباً ایک دو رپے اس کے چارجز ہیں آپ نے جب کال کرنی ہے یہ کال جلدی اٹھاتے بھی نہیں تقریباً دس پندرہ منٹ اور کبھی آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے جس سے آپ کو کام از کام سو اپچاس کا لوڑ ہونا چاہیے اور دوسرے بات یہ ہے کہ جن کا بیلس نہیں آیا وہ کیا کریں تو جن کا بیلس نہیں آیا ایک تو یہ بات ہے کہ جو کافی لڑکیاں جنہوں نے میٹرک کر لی ہے ان کا بیلس بھی نہیں آئے گا یہ صرف میٹرک تک ہی ہے وظیفہ اور ایک اور بھی وجہ ہے بیلس نے آنے کے کہ اس کی شرط ستر فیصد حاضری ہی پر منصر ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ چھٹیاں کرتی ہیں جہاں ان کی حاضری ساٹھ پرسنٹ ہے یا ستر پرسنٹ سے کم ہے تو گورنمنٹ ان کو بھی وظیفہ نہیں دے سکتی تو اس کے علاوہ بھی کافی کے جو اکونٹ ہیں وہ بلوک آ رہے ہیں تابعہ ان کا بیلس شو نہیں ہوتا وہ اپنا جو ایل پلائن پر لکار کریں اور کنیکٹ بائی ایچ بیل جو ایجنٹ ہیں ایچ بیل بینکی برانچ لیسے یہ چھوٹی برانچیں ہیں آپ کے شہر میں جو ہر شہر ہے اس میں یہ تقریباً دو تین یا چار اس سے زیادہ ایجنٹ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر یہ ملومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا بیلس چیک کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو تفصیل مکمل مل جائے گی اور جن کے اکونٹ بلاک آ رہے ہیں وہ آرڈی جا کر اپنے اکونٹ اوپن کروائیں اکونٹ اوپن ہونے کے بعد تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کے پیسے جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ تقریباً پھر آپ نے ایٹیم کارڈ سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جن کی ویریفکیشن ہو جائے گی وہ ایٹیم سے بھی پیسے لے سکتے ہیں یا ایک دفعہ پیسے جنہوں نے لے لیے تو دوسری دفعہ وہ ایٹیم سے لے لیں گے جن کی بائیومیٹر ویریفکیشن بینک کار دے گا تو جن کے کارڈ ایکسپیر ہیں مثلاً ڈیٹ ختم ہوگی ان کو ایٹیم سے پیسے نہیں ملیں گے وہ صرف بائیومیٹر کی پیسے کونیکٹ بائی اچویل ایجنٹ سے حصول کر سکتے ہیں